موسیقی چپٹی شکل کی ہوتی ہے اس کے جسم پہ جو ہے وہ سفید سفوف ہوتا ہے اس کا جو نر ہے وہ پرو którzy اور چاکلیٹی رنگ کا ہوتا ہے اور یہ جو گھروں میں پائے جانے والی مکھی ہے اس سے مشابهت لگتا ہے یہ کیڑا جو ہے یہ پودے کے جو شاخھیں ہیں اور نئے نکلنے والے پتی جو ہیں ان سے رس چوستا ہے جس کی وجہ سے عام کی پیداوار ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے اور کاشتکار بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے ناظرین اس کا جو کنٹرول ہے وہ دو تین طریقوں سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے عام کے باغ کے ارتگرد جتنے بھی کھالے ہیں ان کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے ان کی گوڑی کرنی ہے پھر عام کے پودے کے نیچے جس اپنے حصے پہ اس کا سایا پڑتا ہے اس جگہ کی نیچے سے اچھی طرح زمین کی گوڑی کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ زیر زمین جو انڈے ہیں یا گدیڑی کے بچے ہیں وہ دھوک لگنے کی وجہ سے یا موسم میں گرمی کی وجہ سے وہ مر جائیں گے یا جو آس پاس کے پرندے ہیں وہ انہیں چن کر کھا لیں گے اس کے کنٹرول کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پودے کے تنے پہ پلاسٹک شیٹ لپیٹنی ہے زیر زمین تین سے چار فٹ اوپر ڈیڑھ فٹ آپ نے پلاسٹک شیٹ لپیٹنی ہے اور اس کے اوپر گریز لگا دینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ کیڑا رینگ کر چونکہ درخت کی اوپر چڑتا ہے تو وہ شیٹ پہ گریز پہ جا کے چپک جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے عام کے باگ کے اوپر اس کیڑے کا حملہ ہو گیا ہے اور جو کیڑا ہے وہ تنوں پہ اور ٹینیوں پہ موجود ہے اور پودے کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیمیکل سپری بھی کر سکتے ہیں اس میں کیمیکل ہے سپرا سائیڈ آپ نے ڈیٹھ سو سے دو سو میلی لیٹر سو لیٹر پانی میں ملا کے اس کا سپری کرنا ہے تمام کشتکاروں کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے ہماری یہ ویڈیو زیادہ دے زیادہ شیئر کریں اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس میں لازمی پوچھیں اپنا اور اپنی کشتکاری کا خیال رکھیں اور رہیں باخبر زراد سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے باخبر قصان موبائل اپلیکیشن یا ہیپ لائن پر کال کر کے اپنے ذریعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں مزید ذریعی معنوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبر قصان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا موسیقی